اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے تمام سٹوڈنٹس خیریہ سے ہوں گے ہوش ہوں گے اور دعا اللہ پاک آپ تمام سٹوڈنٹس کو خیریہ سے رکھے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے میٹرک اور انٹر میڈرڈ کے جو بھی سٹوڈنٹس ہیں 2023 میجن سٹوڈنٹس کے ایکزیمز ہونے جا رہے ہیں 2023 میں میٹرک اور انٹر میڈرڈ کے 9, 10, 11 اور 12 کلاس کے پنجاب بورڈ کے سٹوڈنٹس ہیں سندھ بورڈ والے ہیں KPK فیڈل بورڈ پاکستان کے اندر جتنے بھی بورڈز آتے ہیں ان کے 9, 10, 11 اور 12 کلاس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز آ چکی ہے بہت بڑی خبر ہے آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے تو اس سے پہلے جن سٹوڈنٹ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمیٹس کر دیں اور کچھ آپ نے پوچھنا ہو وہ بھی آپ نیچے کمیٹس سیکشن میں پوچھا کریں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بھی ریپلائے کروں گا تو سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو پتا ہے کہ جو آپ کی ایکزیمز ہونے والے ہیں دوہزار تیس میں ان کے لیے آپ کے پاس بہت کم ٹائم ہے اس لیے میں آپ تمام سٹوڈنٹس کو پہلے نمبر پر یہ کہتا ہوں کہ اس ٹائم کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے ہارڈ ور کرنا ہے سٹرگل کرنی ہے اور پھر اللہ پاک آپ کو ضرور کامجابی عطا فرمائیں گے اب میں آپ سٹوڈنٹس یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ نیوز بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں کہ آپ کا جو سلیبس ہے سمارٹ سلیبس کے پوائنٹ آف یو سے کچھ اپ ڈیٹس آئی ہیں بورڈز کی طرف سے اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں بورڈنس کا جو سلیبس ہے اس کو سمارٹ سلیبس میں کنوارٹ کرنے کا یہ ابھی ذرائع سے انفارمیشن ملی ابھی تک ایسا کوئی اوفیشلی طور پر نوٹفکیشن جاری نہیں کیا گیا لیکن یہ نیوز آ رہی ہیں ذرائع سے انفارمیشن ملی ہے کہ جو آپ کا سلیبس ہے اس کو شورٹ کیا جائے گا سمارٹ سلیبس کیا جائے گا مطلب ساری بوکس کا نہیں پیپر ہونے والا اس کو سلیبس کو شورٹ کیا جائے گا 20% سلیبس کو شورٹ کرنے کے حوالے سے ڈسکیشن چل رہی ہے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے اس حوالے سے جیسے ہی کوئی حتمی طور پر فیصلہ آتا ہے کوئی حتمی طور پر نوٹفکیشن جاری ہوتا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو ضرور شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اور جو نیا سلیبس ہوگا پھر وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو اسی چینل پر بتاؤں گا تو آپ سے اگین روکیسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ابھی لازمی طور ابھی آپ اسی فولس لیبس کی پریپریشن کریں جیسے ہی کوئی حتمی طور پر فیصلہ ہوگا سمارٹ سلیبس کے پوائنٹ آو ویو سے وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ